اس وقت آپ جو روپرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکتے ہیں آمین نیو تیسٹمنٹ کی سیکنڈ لاسٹ بک یہودہ کا عام خط صفحہ دو سو چالیس پہ سو آمد سانی کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ مطیقی انجیل میں ڈیل کیا گیا ہے جس سے کہا جاتا ہے جب خداوند یسو مسیح زتون کے پہاڑ پہ تھا تو اس کے شاگردوں نے اس سے آکے پوچھا کہ یہ باتیں کب ہوں گے اس کے بعد تھسلونین کے لیکٹرز میں ہمیں ریفرنس ملتے ہیں سیکنڈ کمنگ کے اور پھر یہودہ کا خاطر اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے سو بائبل سکولرز ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح کی پہلی آمد کے تعلق سے تین سو پیشن گویاں موجود ہیں کتنی تین سو اور دوسری آمد کے لیے اٹھارہ سو پیشن گویاں موجود ہیں کتنی ہیں تقریباً اٹھارہ سو تو اگر تین سو پوری ہو چکی ہیں اور ہوئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھارہ سو بھی ڈیفنیلی پوری ہوں گی اور خداونی یسو مسیح کا آنا ہوگا اب ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے کہ اس نے آنا ہے یا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہی اس کمنگ ویری سون اس ساری جو سٹیڈی ہم دیکھیں گے پوری سیریز اس کا جو نام ہے یہ ہے دی لاس چیپٹر آف ورلڈ ہیسٹری دی لاس چیپٹر آف ورلڈ ہیسٹری چیرچ کے لیے کوئیسٹن یہ نہیں کہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے اب ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کب آنا ہے اور اس کا جواب کیا ہے جلد آنا جھوٹ کا یہ جو لیٹر ہے اس کے جو لکھنے کا ٹائم ہے سکسٹی فائیو سے لے کر ایٹی کے درمیان کا پیریٹ ہے سن پینسٹ سے اسی کے درمیان جو ٹائم فریم ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ تحریر کیا گیا اور اس میں چار باتوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے نمبر ون ایمان پہلا ٹاپک ہے اس میں ایمان دوسرا کریکٹر مسیحی ایمان مسیحی کریکٹر تیسرا اس میں جو تیچنگ ایلیمنٹ ہے وہ ہے فالس تیچرز جھوٹے استاد جھوٹے نبی اور جن کا ذکر آپ باروی آیت میں پڑھ سکتے ہیں اور نمبر فور اس میں جو ذکر ہے وہ آمد سانی کا سیکنڈ کمیں گے اس میں جو ہماری آج کی سٹیڈی کا فوکس ہے وہ سیکنڈ کمیں گے سو ہم پڑھیں گے کچھ حوالہ جات اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سترہ سے انیس سائد لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسو مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ خیر زمانہ میں ایسے تھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرہ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور رول قدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسو مسیح کی رحمت کے منتظر رہو آمین جو تفرقے ڈالتے ہیں بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرہ لیکن تم آئے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کرتے جاؤں سو ہمارے لیے جو ایگزورٹیشن ہے اس لیٹر میں وہی ہے کہ ہم اپنے پاک ترین ایمان میں اور زیادہ ترقی کریں سو جو ڈیس کنسرن کہ جو ایماندار اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اور درست نہیں چلتے ہیں اگر وہ اپنی ججمنٹ نہیں کریں گے تو خداوند یسو مسیح دنیا میں واپس آ رہے ہیں کس پرپس کے لیے ججمنٹ کے لیے اور جب بدی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو ججمنٹ لازم ہو جائے گی خداوند کا آنا جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا خداوند یسو مسیح کے آنے کا جو مین پرپس ہے ججمنٹ آف دو ورل دنیا کی عدالت اور چونکہ وہ منصف ہے اس لیے وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا ہم اس سیریز میں یہ سٹیڈی کریں گے کہ کون سے ایسے حالات ہیں ایلیمنٹس ہیں واقعات ہیں ایونٹس ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ خداوند یسو مسیح کی آمد جو ہے وہ بہت نزدیک ہے نہ صرف نزدیک ہے بلکہ وہ دروازے پر کھڑا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم یہ سٹیڈی کی طرف جائیں remember two things number one جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں زندگی کو منتقل کرتا ہے یہ آپ میں زندگی کو منتقل کرتا ہے آپ کی لائف کو ایکسٹینڈ کرتا ہے خدا کا کلام آپ کی لائف کو بلیس کرتا ہے جو کلام میں نے تم سے کیا وہ روح بھی ہے اور وہ زندگی بھی ہے اس لیے خدا کلام میں لکھا ہے جمع ہونے سے باز ناو جب آپ ورشپ کرتے ہیں تو وہ آپ میں خوشی پیدا کرتا ہے ورشپ always produces joy in your life اگر آپ depression میں ہیں down ہیں اور tension میں ہیں اور یہ spirits disturb کر رہی ہیں کیسے خدا کی شادمانی دوبارہ زندگی میں آ سکتی ہے ورشپ the joy of the Lord is my strength اور ہماری زندگی میں صحب تاندرستی شفاہ کیسے continue آپ اس کو build up کر سکتے ہیں خدا کا کلام سننے سے نہ صرف سننے سے بلکہ قبول کرنے سے اور نہ صرف قبول کرنے سے بلکہ اس پر عمل کرنے سے سو یہودہ اپنے لیٹر میں ہمیں عامدِ ثانی کے تعلق سے اس کے آنے کے تعلق سے اس کے ٹائم ٹیبل کے تعلق سے سات باتیں بتاتے ہیں کتنے واقعات seven چھ منفی ایکزامپلز وہ ہمیں دیتے ہیں اور ایک مصبت ایکزامپل وہ ہمیں دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب تم ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ لو تو یہ جان لو کہ وہ دروازے پر کھڑا ہے six ایکزامپلز جو ہیں وہ منفی ہیں وہ apostate believers کی برگستہ لوگوں کی غلط لوگوں کی غلط leaders کی رانگ چرچیز کی وہ six ایکزامپلز آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک جو ایک ایکزامپل ہے وہ positive جو اور ان چھ negatives کے بعد ایکزامپلز کے بعد یہودہ کے خاتمے وہ ساتھویں positive ایکزامپل ہمیں دی جاتے ہیں عامدستانی کے تعلق سے سوہہ ہم ایکے کر کے ان کو study کرتے ہیں ان six apostate ایکزامپلز کو اور one believing ایکزامپل کو تاکہ ہم یہ understand کر سکیں کہ ہم عامدستانی کے کتنے نزدیک ہیں اس سے پہلے ہم پڑھیں گے پہلا کرنتیوں دسویں بات اس کی لیے کیا ہے آخری زمانہ کے لوگوں کے لیے نصیت کے لیے سو Old Testament کی جو چھے ایکزامپلز ابھی ہم دیکھیں گے ان کے لیے عبرت ہی اور ہمارے لیے نصیت ہے کہ ہم یہ understand کر لیں خدا ہم سے کیسی زندگی اور کیسا ایمان اور کیسے کردار کا تقاضہ کرتا ہے سو ہم پہلی ایکزامپل کو study کریں گے یہودہ پانچ پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداون نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے سو جود اس بات اور وہ یہ کہتے ہیں اگرچہ تم ان باتوں کو پہلے بھی جانتے ہو لیکن میں ایک بار تمہیں پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کس پرپس کے لیے نصیحت کے لیے ان کے لیے عبرت ہی ہمارے لیے نصیحت ہے سو نمبر وان اگزامپل کیا ہے سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے اسرائیل پہل اگزامپل کیا ہے اسرائیل کہ خداون نے ایک امت کو مصر میں سے شڑانے کے بار انہیں ہلا کیا جو ایمان کس امت کو مصر میں سے چھڑایا اسرائیل سیکنڈ کمنگ کی پہلی نیگٹیو اگزامپل کیا ہے اسرائیل کیا ہے اسرائیل اور اس کے بارے میں کیا نیگٹیو بات بتائے گئے خدا نے ان کو مصر میں سے چھڑایا لیکن وہ ایمان نہ لائے مصر میں سے چھڑایا لیکن وہ ایمان نہ لائے بہت سی زندگیوں میں خدا موجزت کرتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتے ہیں بہت سے لوگ خدا شفا دیتا ہے بہت سی کرس بریک کرتا ہے بہت سی ہیلنگ ہوتی ہیں میریکل ہوتے ہیں لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں سو یہودہ فرماتا ہے ایمان نہیں لائے تو خدا کل نظر آتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہم مسیحی ہیں لیکن مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہم چیرچ میں جاتے ہیں ہم چیرچ کے لوگ ہیں ہم مسیح کے لوگ ہیں ہم کلیسیا کے لوگ ہیں لیکن ان کی باتیں ان کا رویہ ان کا کردار ہمیں اس سے نظر آتا ہے پہلے کرنتی ہوں دس وان بات اس کی پہلی چھ ورس تاکہ ہم انڈسٹین کر سکیں کہ خدا ان سے خوش نہیں تھا اے بھائیو میں تمہارا اس سے نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسی کا ببت اسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھا مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئی یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی یہ بات ہے ہمارے لئے عبرت ٹھہریں کہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی اور اس سے پہلے جو ورس میں ہم نے پڑا لیکن خدا بہتوں سے خوش نہ تھا لیکن خدا ان میں سے بتھیروں کے ساتھ خوش نہیں تھا جیسے اس وقت خدا اسرائیل میں بہت سے لوگوں کے ساتھ خوش نہیں تھا آج بھی خدا چرچ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ خوش نہیں سب مصر میں سے نکال گئے ساروں کے لئے موجزہ کیا گیا ساروں کو نجات کے لئے دعوت دی گئی سارے اس دکھ تسمے میں سے گزرے ساروں نے وہ روحانی خوراک کھائی یعنی کیا یہ خدا کا کلام ان سب تک پہنچا سب نے وہ روحانی پانی پیا روح خدس کی بخش ان کے لئے موجزات ہوئے ان کے لئے خدا نے عجیب عجیب کام کی خدا نے اپنا کلام اور اپنا روح ان کے لئے نازل کیا لیکن خدا ان میں سے بہتوں کے ساتھ خوش نہیں کیوں خوش نہیں ہوا کیوں کہ ان کی جو خواہشات تھیں وہ جسمانی تھیں ان کی جو رویے تھے ان کا جو کردار تھا ان کی جو سوچیں تھیں ان کی جو اپروچ تھیں وہ جسمانی تھی they were a godless people اچھ چرچ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں خدا ان سے خوش نہیں ان کی زندگی سے ان کی گواہی سے ان کی رویے سے ان کی چال چلن سے ان کی language سے ان کی سوچوں سے ان کی desire سے خدا خوش نہیں اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں سے بتیرے بیعبان میں ہلا گئے انہوں نے خدا خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدا کے مطابق اس کی تمجید نہ کی اور آج سیم چرچ کی حالت یہ ہے لوگ کلام سننا پسند نہیں کرتے چرچ جانا ان کے لئے بڑا مشکل ہے چھے دن آپ جوب پہ جا سکتے ہیں ایک دن آپ چرچ پہ نہیں آسکتے ہیں اس سے بڑی برگستگی چرچ میں کیا ہوگی کہ لوگ چرچ نہیں جانا چاہتے آرام کرنا ان کے لئے زیادہ پسندی دا کلام سننا ان کے لئے مشکل ہے ایک بھائی مجھے کل بتا رہے تھے میں ایک چرچ میں پچھلے سنڈے کلام سنانے کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ منٹ تو نہیں سنائے گا اس نے چالیس پچاس منٹ کلام سنا دیا وہ چرچ کے لوگ نراز ہو گئے بھائی تو یہ دوبارہ نہ آنا ساڑھے چاہتے میں نے کہ یار بہتر ہے کہ وہ چرچ بند اگر انہوں نے پیس منٹ ہی ایک ہفتے میں لوگوں کو کلام سنانا ہے تو بہتر آپ کلام باندی کر دیں انہوں کے گھر میں یار پال ڈیا کر رہے اینی تکلیف ضرور کر نہیں تو انہوں کی مسئیویت بہاگی تھی چرچ آ رہا اپوسٹیٹ چرچ جیسے بنی اسرائیل کی ایک 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 دیکھ رہے ہیں آمد سانی کی تعلق سے سیم آج چرچ کی وہی حال اور یہ نہیں کہ صرف بنی اسرائیل کی حالت ایسی تھی جب وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے بلکہ دو تین ایک بیٹے جو کاہن تھے ان کے بارے میں خداون کا کلام کہتا ہے کہ وہ خداون سے واقف نہ تھے پہلا سیم دو باب اس کی بارہ آئی خداون یس مسی نے چش سے کہا مقاشوہ دو باب اس کی نو آئیت میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں بیج بونے والے کی اگزامپل میں خداون نے ان بیج کے بارے میں لکھا جو چٹان پر گرے کہ وہ کوئی پھل نہیں لائے اور جب آزمائش آئیں تو وہ لوگ آرام سے گر گئے مقاشوہ تین باب اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں ساتھ کلیسیوں میں سے کلیسی کو لکھا گیا کہ تو آپ کو زندہ سمجھتا ہے لیکن تو مردہ ہے تیرے کام مردہ ہے سیم جو اسرائیل کی کنڈیشن تھی میرکلز ہوئے ڈیلیورنس ہوئی آگ کا ستون ہے بادل کا ستون ہے چالیس سال من برستا رہا ان کی ان کے کپڑے جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے ان کی جوتیاں بڑھتی چلی گئیں لیکن وہ خدا من کے ساتھ نہیں چلے آج لوگ میرکلز لینے چرچ میں آنا چاہتے ہیں میٹنگز پہ جانا چاہتے ہیں موجزات کے لیے جانا چاہتے ہیں موجزات کے لیے چرچ میں نہ آئیں خدا سو یہ ایک ایسی حالت چرچ کی بنی اسرائیل کی طرح ان کو موقع دیا گیا ہے کہ یہ نجات پا جائیں لیکن وہ پانا نہیں چاہتے کچھ لوگ خدا موقع دے رہے کہ نجات پا جائیں وہ پانا نہیں چاہتے ہیں وہ چرچ آنا نہیں چاہتے ہیں خدا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں گالڈیس جنریشن گالڈیس جرچ تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤ سستی نمبر دو سیلفشنس گرید خود گرد شخص کبھی خدا کو دینا نہیں چاہتا وہ اپنے آپ پہ خرج کر لے گا خدا کے لیے دینا جو ہے اس کے لیے مشکل ہے ورلڈی نیس دنیا داری دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں خدا کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے پریئر فیتھ کیونگ آپ کی زندگی میں بڑے سے بڑا میریکل ریلیز کر سکتے ہیں ایمان یسو مسیح پر ایمان کہ وہ خدا کا بیٹا ہے میرا نجات دہندہ ہے اور میرا شافی ہے میں اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا ایمان دعا اور ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے اور giving give your best to God جب آپ خدا کو اپنا بیترین دیتے ہیں آپ خدا سے ہر miracle expect کر سکتے اور آج بھی if you need healing miracle deliverance جب آپ خدا کے خرمے ہیں ان تین elements کو اپنی life میں exercise کریں activate کریں charge up کریں خدا آپ کی زندگی میں کام حالیلوی پچھلے دنوں I was praying for somebody having a cancer tumor ایک tumor ہونا ایک problem ہے اوپر سے cancer tumor ہونا it's another thing but they had faith kept on praying اور وہ regularly خدا کے گھر میں اپنا حصہ ڈال رہے giving regularly to God praying regularly and having faith consistently اور ان کی later reports کے مطابق وہ جو tumor ہے وہ غائب ہو چکے ہے آرلوی خدا نے اپنے faith کو active کریں میں خوش ہویا جو میں نواقن لگے کیا خدا من دے کر چل دی people of God 40 سال سے زیادہ میں خدمت کی ہے لیکن جب بھی میں کیرولائنا میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں کوئی میٹنگ نہیں بریک ہے اور میں اپنے گھر میں ہوں چرچ کو کبھی میٹھ کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی میں نے اپنے مقامی چرچ کو میٹھ نہیں کی اور وہ کہتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاسٹر نے آج تک مجھے چرچ میں کبھی میسج دینے کی نہیں کہا دنیا مجھے بلاتی ہے میسج دینے لیکن پاسٹر صاحب کہتے ہیں خادموں کو صرف ہر وقت کلام سناتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے سننے کی بھی ضرورت بلی گرام کی کچھ کوالٹیز ہیں جنہوں نے اسے لیجنڈ بنا دیا شاید بھی دوبارہ بلی گرام پیدا ہو اس میں سے ایک بات اس کی دعائی زندگی اس میں سے دوسری بات بلی گرام کا کوئی سکینڈل نہیں نہ پیسے کار نہ کسی اور چیز نہ لیا نہ کھایا نہ دیا نہ کچھ کیا کریکٹر نمبر تھری never miss your own chair once in a while ہو جاتا ہے you have to go somewhere کوئی ایسی نا گزیر وجہ ہو سکتی ہے لیکن intentionally be in your church be regular in your church every sunday be in your church اور خدا مند آپ کے لیے برکت پہ برکت اور موجزات پہ موجزات ریلیس کرتا چلا جائے آللیلویہ don't be لیزی come into church don't be greedy come to god which give to god which belongs to god اور دنیا دار نہیں بن اس جہان کی ہمشکل نلائکی کام نہیں کرنے ہم نمبر دو ہم کیا study کر رہے ہیں عام دی سانی کی چھے negative examples یہودہ کے خاتمے سے اور ایک positive example آئے ہم دوسری example پڑھیں چھتی آئے یہودہ چھے آئے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ان کو اس نے دائمی قید میں تاریخی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے سو چھوٹ پہلی example دے رہے ہیں پنی اسرائیلی خدا نے ان کو اچھی زندگی کا موقع دیا بلیسنگ کا موقع دیا لیکن second example کیا ہے فرشت جن فرشت نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا اپنے discipline کو قائم نہ رکھا اپنے faith کو اپنے level کو قائم نہ رکھا خدا نے انہیں کیا کر دیا دائمی قید میں تاریخی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے خوش فرشت کو خدا نے نو کے زمانے کیا کر دیا قید کر دیا اس کے بعد ان کی وجہ سے نکت فان اور وجہ آپ سب جانتے ہیں پدائش چھ پا ان دنوں میں زمین پر جبار دے اور خدا کے بیٹوں نے دیکھا اور خدا کی بیٹیوں سے شادی کی اور ان میں سے سور ماں پیدا ہوئے جو آج بھی تمہارے درمیان موجود آپ اس کو نفیلیمز کو ڈیٹیل میں پڑ سکتے ہیں پدائش چھ پا انجل آر سیکس لیس فرشتوں میں جنس نہیں ہوتے آسمان پر لوگ فرشتوں کی معنی فرشتوں میں جنس میل فیمیل نہیں ہوتا یہ بائبل کی تعلیم ہے اور لوگوں کی اور تعلیم ہو سکتے ہیں بائبل کی تعلیم کیا ہے سو انجلز اولاد پڑیوز نہیں کر سکتے ہیں بگوز سیکس ان میں وہ چیز خدا نے کریئیٹ نہیں کی ایک جو مین بیو ہے ان خاص قسم کے ڈیمن نے پوزیس کیا اس وقت جو میل تھے مرد تھے ان کو کنٹرول کیا ان کو پوزیس کیا اور ان کی وجہ سے آگے جو اولاد پیدا ہوئے وہ جبار تھے اور اس دنیا میں بڑا ہارٹ ٹاپک یہ چل رہا ہے کون سن میں دو ہزار بارہ ہزار نف ہزار کتابیں بھی لکھے گئی اور نیٹ پہ بھی بہت مٹیریل موجود سو سیچویشن کیا یہاں پہ تصویر کیا نظر آ رہی ہے انجل یعنی ڈیمونک انجل انسان کے پاس آ رہے ہیں جن سی تعلقات کے پوائنٹ یو یو سے تاکہ انسانی نسل میں بکار پیدا کیا جائے انجل دیمونک انجل آرہ 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 نسل کو کرپٹ کیا جائے خلط ملت ہو جائے عورت کی نسل اور جباروں کی نسل آپس میں خلط ملت ہو جائے سن وہ بہت بڑا تھا کہ خدا نے ان کو قید کر دیا خدا نے کیا بھی ہونی تم نسل خراب کر دو اور لوگوں کو بھی سزا دی کس کے ثرو پانی کے دی واتر ایند فائر خدا کی ججمنٹ کے دو بڑے چینل پانی اور آگ جب لوگ پانی سے مر رہے ہیں خدا کی جل چاہے امریکہ میں ہے یا انڈونیشیا میں ہے یا ہیٹی میں ہے یا پاکستان میں ہے ججمنٹ جب آگ سے لوگ مریں گے یا مرتے ہیں ججمنٹ لیکن یہ یاد رکھیں ججمنٹ کے بعد جب خدا کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے پھر فضل بھی انڈیلا جاتا سو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگلا سال دس یارہ بارہ دیرہ جو بھی اگلے سال آنے والے ہیں وہ بہتر ہو سکتا چرچ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر چرچ اپنی نلائکیاں بند کر دے تو چرچ خدا کے فضل سے فائدہ اٹھا سکتا سو دیمن ازم اکلٹ سیتن ان تینوں جو چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ انسانی نسل میں بگاڑ پیدا کر سن نائن تین سکتی ایٹ میں ہالی ووڈ نے پہلی فلم بنائی روز میری بی بی جس میں اس سکتی ایٹ کی بات ہے پہلی مرتبہ یہ دکھایا گیا کہ سپیرٹ ورل اور یومن ورل کا آپس میں یونین ہے اگر آپ نے یہ مووی دیکھی ہو کبھی تو یہ پہلی دفعہ ہالی ووڈ نے یہ دنیا کو کانسپٹ دیا سپیرٹ ورل میں اور یومن ورل میں ایک بار پھر سے یونین ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ایسی بہت سی سیمینٹیز اور ایٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ موویز جو ہیں اوپ ایسی دوسری آمدیسانی کے تعلق سے فرشتوں کی دیت آئیم اے کو والا پڑھیں پہلا پترس تین بار اور اس کی انیس اور بیس آئے اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منا دی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچیں ایک اور حوالہ پہ ہم نوٹ کر لیں مطی چوبیس باب سینتی سے انتالیس آئے جو پوائنٹ ہم لرن کر رہے ہیں وہ یہ ہے یہ جو فرشتوں کی اگزامپل تھی ہے جوڑ نے یہ کس کا زمانہ ہے نو کا زمانہ کیوں جاجمنٹ آئی کیوں خدا نے دنیا کو پانی سے ہلا کیا جنسی گناہوں کے سور جنسی جو گناہ ہیں اس وقت اپنی ہائٹ پر تھے اور اگر آج آج کے زمانے پہ نگاہ کریں آج کی دنیا پر آپ نگاہ کریں تو آپ کو سیم جو کچھ نو کے زمانے میں ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں بھی ہم اپنے اردگرد بہت سے ممالک میں بہت سے جگہوں پہ بہت سے میڈیا کے طرح سیم چیزیں ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بندہ اس میں اس سارے دور میں جب جنسی بے رار روی تھی ایک بندہ خداوند کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک بندہ خداوند آ کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لئے کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے نو کے ایمان نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا آپ کا جو ایمان ہے مضبوط ایمان ہے غیر متزلزل ایمان ہے وہ دنیا کو مجرم ٹھہرا ہے so let me give you few points کے کیا ہوا نو کے زبانے میں what was happening number one جنسی گناہ outside the body and outside natural order is the most terrible sin inviting the judgment of God جنسی گناہ جو بدن سے باہر ہیں اور natural order کے against ہیں یہ بہت terrible sin خدا کی نزدیک one of the most terrible sin اور یہ خدا کی judgment کو invite کرتا let me tell you ہمارے اس علاقے میں اس بہار کلونی کے علاقے میں جو سب سے زیادہ گناہ ہے وہ کیا ہے same sex maybe عام public کو پتا کی نہیں پتا we pray for people lots of problems lots of problems media culture demons other other things کیوں church weak ہے اس جگہ میں اتنی ازادی ہے لیکن church غناہ کی غلامی میں آتی ہے one of the main sins جو اس علاقے میں ہے یہ صدوم اور امورہ سے کم نہیں آتی نمبر دو نو کے زمانے کے لوگوں کی کیا problem تھی they were careless about the character of God پاک بنو جیسے کہ تمہارا بلانے والا they were careless about the character of God and they were careless about the nature of God خدا نے کچھ بھی نہیں کر جو ہم کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں نون بتا نہیں کی ہوگے کہ توفان آنا اجد بارش نہیں آئی توفان کی توان ہے but the judgment is coming the second coming is going to happen یسو مسی واپس آ رہے ہیں دنیا کی عدالت ہونے والی ہے غنہ انتہائی ہاتھ تک بڑھ چکا and it's coming is very near number three ان کی problem کیا تھی تیسری ان کی problem یہ تھی کہ وہ لوگ جو judgment آ رہی تھی اس judgment کو دیکھ نہیں پا رہی کشتی بن رہی تھی ایک شخص کشتی بنا رہا ہے ایمان کے ساتھ وہ ان کے لیے sign تھا کہ خدا ان کی judgment آ رہی ہے آج کا چرچ آج کی دنیا آج کے لوگ sign کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یسو مسیح واپس آ رہے ہیں کس sign کو the sign of the church مسیح کی کلیسی بار بار یہ کہہ رہے ہیں مسیح کا کلام بائبل مقدس ہمیں بار بار یہ بتا رہی ہے کہ وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا number four may be church figures میں grow نہ کرے may be آپ church figures میں grow نہ کرے کہ اتنے ہزار لوگ مسیح ہوگے فلان جگہ پہ اتنا church بڑھ رہے فلان جگہ پہ church اتنا ہو رہے may be church تداد میں یا عدد میں grow نہ کرے لیکن definitely church واقیز کی میں اور مسیح کی پہچان میں grow کرتا چلا جائے chrch اور جب آپ یہ سنیں کہ فلان مذہر پہلے اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا تو آپ اسے پریشان نہ ہو may be christianity increase نہ ہو may be christianity grow نہ کرے لیکن must ہے کہ christianity مسیح کا church خالص ہو اور وہ جتنا خالص ہوتا چلا جائے گا اتنا کم ہوتا چلا جائے گا میں بھی کچھ لوگوں کو پاسٹرز کی باتیں پسند نہیں آئیں گی وہ church کو چھوڑ دیں گے جو گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے وہ church کو چھوڑ دیں گے ایک چیز کا فیصلہ ابھی جب پہلے ہم زبوروں کی تعلق سے دیکھ رہے تھے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے کیسی company میں رہنا اگر آپ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے آپ سے church چھوڑ جائے گا اگر آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے آپ church کو تھامے رکھیں church آپ کو پکڑے رکھے گا آپ church میں مضبوط رہے گا آج کی church کی جو نید ہے وہ pastors churches نہیں teachers نہیں چاہیے ہمیں church میں اور evangelist نہیں چاہیے church گرچہ ان کی ایک اپنی جگہ ضرورت ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہونے چاہیے pastors ہونے چاہیے teachers ہونے چاہیے evangelist ہونے چاہیے church کو ان کی ضرورت نہیں let me tell you church کو ایک چھٹی خدمت کی ضرورت ہے جو five fold ministry میں نہیں آتی ہے six fold ministry میں آتی ہے church کو آج revivalist کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مردہ کلیسیوں میں زندگی کلاس بیداری کلاس جو pastors مردہ ہو گئے ہیں جو teachers مردہ ہیں جو ممشر گناہ میں مردہ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں آج church کی نیڈ کی ہے بیداری لانے والے لوگ خدا مجھے بیداری لانے والا جان ہائیڈ کی طرح بھائی بکس سنگ کی طرح سادو سندر سنگ کی طرح جان ناکس کی طرح مائیک ایونس کی طرح خدا مجھے بیداری لانے والا جب تک بیداری نہیں آئے گی آپ کی میٹنگ کا فائدہ نہیں آپ کی سیمینا کا فائدہ نہیں آپ کی بڑی پاسٹر کانفرنجز کا فائدہ نہیں مرے ہوئے لوگ آتے ہیں مرے ہوئے واپس چلے جاتے آپ کے سیمینا کا فائدہ نہیں ہے بیداری کی میٹنگ کو لائیں پیئر پریئر میٹنگ کو لائیں ریوائیبل پریئر میٹنگ کو لائیں خدا ایک بار پھر سے آپ نے لوگوں میں واپس آ جائے تو اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے لیکن تو مردہ ہے کس چیز کی ضرورت ہے دوبارہ سے چرچ کو بیداری کی بیداری ختم ہوتی جائے دنیا چرچ میں سے باہر نکالنے کی ضرورت مسیح کے لئے کمیٹمنٹ کریں مسیح کے لئے خربانی دیں مسیح کے لئے کھڑے ہوں مسیح کے لئے فیصلہ کریں زندگی بسر کریں آج کے چرچ کا خدا کیا بن چکا ہے تین ورڈز میں تین الفی میں میں بیان کرنا چاہوں گا اس ایم ایس کیا خدا اس ایم ایس نہیں جو آپ فون سے کرتے ہیں کرتے ہیں کے نہیں آپ کرتے ہیں اس ایس ایم ایس کی بات نہیں ہو رہی آج کے لوگوں کا جو خدا بن چکا ہے وہ کیا ہے اس ایم ایس نمبر وان ایس کیا ہے شیل شیل گال آپ نے آپ کو خدا بنا دی میں نے یہ کام کیا میں دعا کی یہ چیز ہو گئی میں فلان جگہ پہ گیا اتنے لوگ آگئے فلان چیز ہو گئی میں ہی میں بن گیا لوگ صبح میڈر کے سامنے کڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور میرے سے بڑا کوئی اور ہی نہیں میں اتنا کام ی میں اتنا بڑا خادم میری یہ ضرورت ہے میں اپنے لئے یہ کرنا ہے میں اپنی فیملی کے لئے یہ کرنا ہے میں وہاں جان ہے تو خدا کے لئے کس نے کرنے سیلف 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 یہ تو وہ بات ہوگی خود ہی بلند اتنا ہم کہتے ہیں خدا کو اپنی زندگی میں بلند کریں اس سیلف گارڈ میں سے پاہ نکلیں اور خدا کی کام کو دیکھیں خدا کی ضرورت کو دیکھیں اپنے اردگیت غریبوں کو دیکھیں اور ان کی ضرورت کو دیکھیں آج لوگوں کے پاس فسیلیٹی نہیں ایسے لوگ ہیں کہ تین ٹائم روٹی کھا سکتے کئی لوگ کے بچے سکول نہیں جا پاتے ہیں اس لئے نہیں کہ فیس نہیں دے سکے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کرایا نہیں تھا آج ہمارے پاس کہ ہم بچوں کو دیتے اور وہ سکول یا کالج جا سکتے کچھ اپنے خرچے کام کر کے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ہم خدا کے کام کے لئے دے سکتے ہیں سیلف گاڈ میں سے ہمیں باہر نکلے خدا کو خدا رہنے دے نو کے زمانے کے لوگ یہ بھول گئے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں خدا کو یہ پسال نہیں خدا خاموش رہا کشتی بناتا رہا ریٹ کرتا رہا دعوت دیتا رہا لیکن جب ججمنٹ شروع ہو گئی تو دروازہ بند ہوگی آپ دیر نہ کریں اس کشتی میں داخل ہونے کے لیے یسو مسیح میں داخل ہونے کے لیے دیر نہ کریں کب دروازہ بند ہو جائے گا تمہیں غمان بھی نہ ہوگا جس گڑی ابن آدم آ جائے سو پہلا گاڈ کیا ہے سیل میری یہ نید ہے میری یہ نید ہے دوسرا خدا کون سا ہے ایم منی پیسہ 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 پیپل آرننگ آفٹر منی خادم پیسے کے پیچھے باغ رہے ہیں چرچ پیسے کے پیچھے باغ رہے ہیں آج کے خادموں کو خریدنا اتنا مشکل نہیں بیس ہزار دے دیں کسی کہیں بیس مل رہا آپ اس کو تیس ہزار دے دیں آپ اس کو خرید رہے ہیں پیسے کے پیچھے نہ جائیں خدا کے پیچھے کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ اور اپنی خدمت کے فیصلے رویا اور خواب کی بنیاد پینای رہے ہیں نو 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 یو ویل بی دیسیو ویین میں نے یہ دیکھا زوال کی وجہ ہے کیریزمیٹک مومنٹ کی اور پینٹیکاسنل مومنٹ کی یہ سب سے بڑی پینٹیکاسنل لوگ اپنے لیے خود ہی جھوٹے نبی بن گئے ہیں they do false prophecy upon themselves اپنے لیے جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں وہ نیکس لیڈی میں میں آپ کو بتاؤں گا بلام کے بارے میں رویا اور خواب کی بنیاد پہ کبھی خدمت کے فیصلہ نہ کریں اور اپنی زندگی کوئی اہم فیصلے نہ کریں جس بنیاد پہ آپ کو فیصلے کرنے چاہیے number one the voice of God میں نے تیری آواز کو سنا اور میں ڈر گیا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں کو کیا فرماتا ہے اس نے یہ نہیں کہا جس کے آنکھیں ہوں وہ دیکھیں روح کلیسیوں کو کیا دکھاتا ہے اس نے سونے والے سے یہ نہیں کہا وہ جو سوتا ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ خواب کیا دیکھتا ہے اور یار خوابوں میں سے باہر نکلو ان چھوٹی رویاؤں میں سے باہر نکلو اور زندہ خدا کی زندہ آواز سننا سیکھو جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے خدا انت فرما تو کیا کہہ رہے خدا انت ایک بار کہے دو بار کہے تین بار کہے کنفرم کر جو تو کہے گا میں کروں گا خدمت فیصلے کس کی بنیاد پہ کریں وائس آف کا وائس آف کا آواز کو سنیں فرما کے تیرا بندہ سنتا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں خدا بولتا ہے وہ آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے ایلیا کہتا پھر میں نے خدامن کی ہلکی تھیری ہوئی آواز کو سنا آج پینٹیکارسٹر لوگوں کو اس دیسپشن میں سے باہر نکلیں رویا 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 یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا خواب 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 خوابوں کے دنیا میں سے باہر نکلیں رویاوں کی دنیا میں سے باہر نکلیں حقیقت کی دنیا میں آئیں اور خدامن سے کہیں خدامن مجھ سے کلام کر میں سننا چاہتا ہوں سیکنڈلی اپنی جو زندگی کا فیصلے اور جو قدمت کے فیصلے ہیں کس پہ بیس کریں خدا کے کلام پہ The word of God The voice of God and the word of God The voice of God and the word of God بات ہم کہہ رہے ہیں دوسرے خدا کی Second God SMS کا دوسرا خدا کی ہے Money Money تم دنیا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں جب وہ فیصلے آتے ہیں جہاں پہ پیسے کا فیصلہ ہے جوب کا فیصلہ ہے پروفیشن کا فیصلہ ہے منیسٹری کے لیے فیصلہ ہے کس سے مشورہ کریں خدا سے مشورہ جب آپ خدا سے مشورہ نہیں کریں گے جب آپ خدا کی آواز نہیں سنیں گے جب آپ خدا سے فیصلہ نہیں لیں گے مشورہ نہیں کرنا سر بلکہ فیصلہ نہیں لیں آپ ہمیشہ گھاٹے کا سعودہ کریں پیسے منی بیسٹ ڈسین شایدہ بھی اس تینیسٹی میں آپ کی سمجھ میری بات نہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں بر جتنی بھی سمجھ میں آرہی اٹس گود سیلف گارڈ میں سے ہم باہر نکلیں ہم منی گارڈ میں سے باہر نکلیں اور نمبر تھری ایس ایم ایس تیسرا جو خدا ہے جس میں سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور زندہ خدا میں داخل ہونے کی ضرورت ہے دس سیکس گارڈ اس جنس کے خدا میں سے ہم باہر نکلیں پاکستان میں انڈیا کے خبروں کے چینل نہیں آئیں گے کوئی اور چینل نہیں آئیں گے کون سے چینل آتے رہیں گے جو زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں خدا کی نگاہ میں وہ چینل زیادہ آتے رہیں گے تاکہ اس قوم کا اور ستیہ ناز کیا سو اس ایس ایم ایس گارڈ میں سے باہر نکلے سائنس کو دیکھیں ٹائمز کو دیکھیں ابھی دو چیزیں ہم نے ستری کی ہیں اسرائیل کو ستری کیا ان ٹائمز کا سائن ہے خدا نے ان کی زندگی میں بہت سے کام کیے لیکن ان نے کوئی خدا کے لئے کوالٹی فیصلہ نہیں کیا ریل زندگیہ بسر کریں کمیٹمنٹ کی زندگیہ بسر کریں کیٹفول زندگیہ بسر کریں سیکر افیشل زندگیہ بسر کریں ادھر ادھر اہمیں ڈھولتے نہ پھریں اپنی روحانی زندگیوں میں اپنے ایمان میں اپنی سوچوں میں سیکنڈ جو ہم سٹیٹی کر رہے ہیں انجلز انجلز لوگوں کے پاس آئے تاکہ ان کو کرپٹ کریں نیکس ٹائم جو ہم تیسری بات سٹیٹی کریں گے ایم آخر میں حوالہ پڑھیں ساتھ میں آئے اسی طرح سدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائی عبرت تھیرے ہیں یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو ہم نیکس ٹائم سٹیٹی کریں گے سدوم اور امورہ نو کا زمانہ لوت کا زمانہ سو نمبر وان دنگ ہم نے دیکھی بنی اسرائیل ریجیکٹنگ گار بنی اسرائیل کی کیا پرابلم تھی خدا کو رد کر دیں خدا کی پروائیڈنس کو خدا کی لگ کو خدا کی کیر کو خدا کی مرسی کو ریجیکٹ کر دیں اور آج کے چرچ کی بھی حالت یہ ہے بہت سے تیالوجین نے انکار کرتے ہیں کہ یسو مسیح کمواری سے پیدا ہے بہت سے کتابیں لکھی گئی ہیں جو چرچز نے لکھی ہیں کہ آسمان پر جانے کی اور رستے بھی ہیں یسو مسیح کے علاوہ سیکنڈ پرابلم نو کا زمانہ اور نو کے زمانے میں مین پرابلم کیا تھی جنسی بگاہ فرشتے انسانوں کے پاس نمبر تھری لوت کا زمانہ ابھی ہم نے پڑھا صدوم اور مورا کس کا زمانہ ہے لوت کا زمانہ اس میں کیا پرابلم ہے لوگ فرشتوں کے پاس نو کے زمانے کی حالت کیا ہے فرشتے لوگوں کے پاس گرے ہوئے فرشتے لوت کا زمانہ کیا ہے کہ گرے ہوئے لوگ رازدباز فرشتوں کے پاس سوسائیتی اس قدر کرپٹ ہو چکی تھی they lost blind ہو گئے خدا نے ان کو کیا کیا اندہ کر دیا similarly آج بہت سے لوگ اندے ہو چکے ہیں ان کو پہچان نہیں ہے یہ چیز پاک ہے یہ نا پاک ہے یہ limits ہیں یہ borders ہیں خدا کہ جو چھے ریفرنس ہیں یہ عودہ کے خط میں یہ ہمیں اپنی زنگی میں اپنے کلچر میں اپنے چرچ میں اپنے اردگرد نظر آ رہے ہیں we must be careful کہ آمدسانی نزدیک ہے ساتھویں آیت پھر سے ہم پڑھیں گے آخر میں اور پھر ہم دعا کریں گے اسی طرح اسی طرح صدوم اور امورہ کس طرح اسی طرح کونسی آیت ہے ساتھویں آیت اس کو پیچھے لنک کر رہے ہیں چھٹی آیت ہے جس طرح نو کے زمانے میں تھا اس سے پہلے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے بغاوت کی اسی طرح نو کے زمانے میں تھا اسی طرح صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر اسی طرح صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائی عبرت ٹھہرے ہیں سو آج جو ہمارے لئے ایک انکلوڈنگ پوائنٹ ہے خدا ونی یسو مسیح بہت جلد آ رہے یہ ایک سیمن سائنز کی سیریز یہ ایک ہے جو ہم سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد بھی ہم بہت سی چیزیں سٹڈی کریں گے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ونی یسو مسیح کا آنا نزدیک ہے پر لیٹ می ٹیلیو یہ جو ڈیکٹ ہے سن دو ہزار دس جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے یہ دہائی دنیا کی آخری دہائی ٹائم فکسنگ نہ کریں کوئی بندہ دیٹ فکسنگ نہ کرے اس ڈیموننگ وہ سٹینک ہے دیکھیں اس دین کے بارے میں اس گڑی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ بیدت ہے نو دیٹ فکسنگ نو ٹائم فکسنگ تم نہیں جانتے کس گڑی ابن آدم آ جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے سائن فکسنگ کرنے اسے کہتے ہیں سائن سپورٹنگ نشانات کو دیکھ لیں واقعات کو دیکھ لیں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں چرچ میں کیا ہو رہا ہے اور خدا ان یسو مسی نے ہمیں پیار کرنے کے لیے نہیں آنا دنیا کو خدا نے دنیا کی عدالت کے لیے آنا ہے اس لیے کہا ہے اخیر زمانے میں بورے دن ہوں گے بورے دن ہوں گے تو وہ ججمنٹ کرنے کے لیے اچھے دن ہوں گے اس کی آمد کے لیے تیار کرنے ہو سکتا ہے وہ آج ہی آ جائے سات سالوں کا ویٹ نہ کریں کہ مخالف مسی نے آنا ہے پھر ساتھ ساتھ ہوں گے پھر خدا ان یسو مسی کی جا ٹائم پیرینڈ مل جاتا ہے جا خدا ٹائم بتا دیتا ہے وہاں گڑ بڑ ہو جاتی ہے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم کب آجائے گا سو اپنے آپ کو اپنی نرازگیاں دور کریں اپنے قلعے شکوے دور کریں معافی کو اپنی زنگی میں لائیں تبدیلی کو اپنی زنگی میں لائیں فیصلے کو اپنی زنگی میں لائیں ایمان اور امید کو آج ایک بار پھر سے اپنی زنگی میں لائیں خدا ان کے سامنے آپ نے آپ کو انڈیل دیں خدا ان مجھے معاف کر خدا ان مجھے نیا بنا خدا ان مجھے برکت دے میرے حالات تبدیل ہو جائیں میری فیملی تبدیل ہو جائے میری زنگی تبدیل ہو جائے نیکس ٹائم آپ اکیلے چرچ میں نہ آئیں آپ کی پوری فیملی چرچ میں آئیں آپ کی پوری فیملی کشتی میں آئیں نو کی ساری فیملی کشتی میں تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بات جائیں آپ کی فیملی بات جائیں ان کو گھر میں سے کھینچ کے لائیں ان کے کپڑے اسٹری کریں ان کو تیار کریں ان کو جگائیں انہیں کہیں اٹھ جاؤ بیدار ہو جاؤ سستی کو چھوڑ دو یسو مسیح آنے والا ہے فیصلہ کریں تیاری کریں لیکن بہتوں کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال آپ کے کھر کے کئی لوگ آگ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نکال لیں ان کے لئے آنسو بہائیں ان کے لئے آپ روئیں ان کو آگ میں سے نکال لیں نجات کے لئے دعا کریں بہالی کے لئے فیصلہ کریں نجات کے لئے فیصلہ کریں تبدیلی کے لئے فیصلہ کریں اور اس بات کے لئے فیصلہ کریں خداون میں نے بھی بچنا ہے میری پوری فیملی نے بھی بچنا ہے میں بھی چیرچ جاؤں گا میری پوری فیملی بھی چیرچ جائے گی آلیلویہ بریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئن نیٹورپ آف چرچز خداون یہ سو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان روز سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیب امانداروں کی روحانی نشنما متنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور دلست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روحے کارلہ رہی ہیں جن میں نئی کلیسائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خط و خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکست نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورٹ پانچ چار چھے سفر سفر باکستان